موسیقی 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 مرچ اور چاہر میں نے پاس بڑا سپے ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ دو میڈیوم سائز کی ٹماٹر ہیں اور دو بڑی سائز کی ملی ہری مرچ کاٹ کے رکھی ہوئی ہے ادرک لسن کا پریسٹا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں چاہیے جسٹ فیو چیز اگریڈیونس اور اس کو بنانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں ایک طرف نکڑائی گھرم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں وہ بھی میرے سٹائل میں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے آئل گھرم کرنے کے لیے رکھ لیا تھا آئل گھرم ہو چکا ہے ابھی میں اس پہ پیاز ڈالوں گی ٹھیک ہے دیکھیں پیاز کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے جیسے اس کا کلر گائز ہوتا ہے تقریباً گولڈن براؤن ٹھیک ہے اس کے بعد کا سٹیپ ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہے کہ میں کیا کرنے رکھیں دیکھیں پیاز کا اتنا سا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس چیز کو میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً ہاف ٹیبل سپون دیکھیں ابھی میں اس میں ہی ڈال کے اس کو براؤن کر لوں گی ٹھیک ہے اور جب یہ فرائی ہو جاتا ہے نا زیرہ ہے تو اس میں بہت اچھا یہ ٹیر سٹھتا ہے ٹھیک ہے اب بلکل ہلکی آنچ پہ آپ اس کو کریں کیونکہ پیاز تو آل ریڈی براؤن ہو چکا ہے یہ نہ ہو کہ زیادہ ہو جائے اس سے زیادہ کلر ہم میں نہیں چاہیے صرف میں نا زیرہ کو ہلکا سا براؤن کرنے کے لیے ڈالا ٹھیک ہے اور ابھی میں اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگا لیتی ہوں تو آپ کے پیاز بہت زیادہ بہت زیادہ بلیک نہ ہو جائے آنج یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی داری ہوں اچھا یہ مجھے اس کلر کا پیاز چاہیے تھا جو کلر ہو چکا ہے اچھا ابھی میں اس چیز پیانا ہستے ہی سکتا ہوں گی ادرک لسن یہ چیزیں ادرک لسن ٹوماتر پیاز ٹیک ہے یہ چیزیں ڈال کے پھر وہی بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم میں نے اس کی ادرک لسن کی نا اس کو سمیل جو ہوتی ہے نا جس اس کو ہم نے ہتم کرنا اتنی دیر تک اس کو پرائی کریں گے ٹیک ہے ٹیک ہے پانچ منٹی لگیں گے اس کے بعد میں یہ اچار کے علاوہ جو سارے آل سپائسیز ہیں نا وہ میں اس میں آٹ کرتا ہوں گی یہ دیکھیں آل سپائسیز اور نمو خصوصے ضرورت ہے آپ اور بھی ڈال لیں بہت میں چاپ کے ٹیک ہے جیسے ہی ٹوماتر بھی نرم ہوتا ہے ادرک لسن کی تیسے سمیل ہتم ہوتی ہے اور مسالہ بھونتا ہے آئل نکلتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں آنٹی یہ دیکھیں آنٹی یہ دیکھیں مسالہ بھون چک ہے ٹیک ہے اور ابھی میں اس میں آلو آئیڈ کر رہی ہوں اس کی بنائی کے لیے کیونکہ آلو بھون کے ہم نے گال نے کیونکہ جب تک یہ مسالے میں بھونے ہوئی نہیں ہوں گے ایک تو ان کا چاولوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ کیا اس کو کہتے ہیں آلو پانی میں بھی جلدی گلیں گے نہیں تقریبا ہم نے اس میں پانچ سے دس منٹ تک آلو کو بھوننا ہے ٹیک ہے ان کا ٹیسٹ مزید اچھا کرنے کے لیے بھونے ہوئے آلو سے چاولوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا یہاں دیئے دیکھیں آلو کو ڈال کے ایکوالی نہیں مکس کرتے جانے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اس کا جو مسالہ ٹیک ہے یہ وہی بات کہ جب تک ایک چیز کا مسالہ نہیں بنا ہوگا اس کی سبزی کی یا سبزی یا جو بھی چیز آپ ڈالیں گے مٹن یا بیو اسی بھی چیز کی بنائی نہ ہوئی ہوگی نا تو کبھی بھی آپ خود اس کو بنا کر بھی دیکھ لیں کہ اس کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا ابھی یہ جسٹ ایک آلو کا پلاؤ ہے اور اس کی بنائیہ کریں گے تو آپ کو کھانے میں بھی یہ مززار لگیں گے رائز اگر آلو بھی ہم کچھے رکھ لیں گے مطلب کہ ایسی ہم نے جس مسالہ بھوننا اس میں آلو بھینگ دی اور پانی ڈالیں گے تو اس میں چاول ڈالیں گے تو وہ کچھا ہی ٹیسٹ آئے گا نا ٹیک ہے اگر آپ یہی آلووں کو بنائی کر کے بنائیں گے رائز تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا لگے گا نہیں کہ آپ آلو والا پلاؤ کھا رہے ہو ٹیک ہے اور یہ دیکھیں ابھی آلو کچھے ہیں ٹیک ہے اس کی تقریبا تقریبا سمجھ لیں کے ابھی دیکھنے میں بھی پتہ چاہ رہا ہے کہ کچھے آلو ہیں جب اس کی بنائی ہو جائے گی تو ان کی شکل بھی اور لگنا شروع ہو جائے گی ان کی لوگ اور طرح ہو جائے گی آپ کو پتہ چال جائے گا کہ ہمارے آلو تقریبا لگا لیں کہ ٹین میں سے ایٹ نائن یا سیون پرسنٹ جونا آلو ہمارے بنائی میں ہی سوفٹ ہو جائیں گے تو جسٹ ہمیں ون یا ٹو پوائنٹ جونا آلو ہمارے وہ ہمیں پانی کے ساتھ اس کو سوفٹ کرنا پڑے گا ٹیک ہے مطلب کہ ایک اس میں پانی ڈالیں گے نا ہم چالوں کے لحاظ سے تو اس میں ہی ہمارے آلو جونا سوفٹ ہو جائیں گے ایک بوائل میں ٹیک ہے آپ دیکھتے رہیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اگر نمک کی ضرورت پڑی تو وہ پھر ہم ڈال لیں گے کیونکہ نمک کم ہو تو اس کو ڈال کے پورا کیا جا سکتا ہے اگر تیز ہو جائے تو اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں آلو بھن رہے ہیں جیسے اس کی بنائی ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا نیکس ٹیک کیا ہوگا یہ دیکھیں بنائی ہو چکی ہے ٹیک ہے اب میں میرے پاس بڑھتن تھا وہ میں ایک ڈیڑھ گلاس چاولوں کا لیا ہوا تھا ٹیک ہے میں تقریبا ٹین کی وجہئے ڈھائی گلاس اس میں پانی کے ڈال رہی ہوں چاولوں کے بیڈے میں کافی دیر ہو چکی ہے اور یہ کی بنائی کی اعلامت یہ ہے کہ آل نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور جو مسالے ہیں نا میرے نظر میں مسالے جو بنائی کر رہے ہو نا کسی چیز کی تو وہ جو چیز ہم بون رہے ہوتا ہے نا اسے ساتھ چپک جائے نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا سالن جو بون چکا ہے یہ دیکھیں مسالے کیسے چپک گیا آلو کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی میں اس ٹیج پہ اس میں پانی ڈال دوں گی میں نے ناپ کے رکھا گیا تو قریبا ٹھائی گلاس یہ دیکھیں اور جیسے ہی پانی میں اوبالا آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس ٹیج پہ چار بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں پانی میں اوبالا آتا ہے پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ دکھاؤں گی کے نیکس ٹیپ کیا ہوگا انجی یہ دیکھیں پانی میں اوبالا چک ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک طرف آلو نکال کے رکھا ہوئے آپ کو چیک کروانے کے لیے دیکھیں میں نائف کے ساتھ کو چیک کروں گی اور کتنا سوفٹ ہی ہے دیکھیں گائز ٹھیک ہے اس طرح ہمارا نہیں ہو چک ہے یہ کہ ابھی میں اس میں چاول ڈال کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے چاول ڈالی ہے اور نمک کم تھا تو وہ میں نے نمک اس میں ڈال دیا ہے تقریبا یہ سات سو گرام چاول ہے اس حساب سے تقریبا اس میں ڈیر ٹیبل سپون بھر کے نمک جائے گا اور پھر یہ نمک ہی پورا ہوگا اس کے اندر موکر ون کے جیس میں علو ہے دیکھیں یہ دیکھیں جب چاول ڈال دینے اس کے بعد آپ نے حلانہ نہیں ہے اس میں میں نے نمک ڈالا تھا اس لئے جسٹمنٹس کو ہلکا سال آیا ہے تاکہ نمک جو ایکوالی پھیل جائے اور یہ بھی کہتے ہیں جب تک میٹھے میں میٹھا نہ ہو اور نمکین میں نمک نہ ہو تو کوئی مزا نہیں ہے اس لئے اس میں نمک پورا کرنا ضروری تھا کیونکہ نمک نہ ہو تو پھر کھانا کھانا ہی نہیں رکھتا پھیکا پھیکا سا لگتا ہے اسے جتنی مرضی اس کی بنائی کی ہو کھانا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو لیکن نمک ماسٹر اور میٹھے میں میٹھا ماسٹر ٹھیک ہے اور نمک چک لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو بتا دیا تو وہ پورا ہو گا کبھی کبھی بتایا وہ بھی کم ہو سکتا ہے اس کو آپ چک لیں چکنا صحیح ہے اس میں زیادہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں دام والی کنڈیشن ہو چکی ہے اس کی اگر میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ میڈر دام لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور پھر بتاؤں گی ٹیسٹ کر کے بھی کہ یہ کیسے بنائے اور آپ بھی اس کو بنانا اور کھانا اور انڈوائے کرنا ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں آلو پلو کی فائنل لک ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں ٹھیک ہے میں نے چکھیں اور آپ بھی اسے یہی میرے طریقے سے بنائیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو پھر لائیں خود کھائیں اور خوب انڈوائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرتے ہیں اور میں آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو رہے کے ہوں گی اوکے بائے اللہ حافظ